موسیقی 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 وہ ہے. اور لینڈ لینڈ کیiau یہ سب کے مارے فرم ریل اسٹڈے کے حساب سے یہ کافی اچھا شہر ہے اور اس میں کافی سارے مطلب ڈیماغریفیت کافی فیوریبل ہیں سجن بینگلور کی افرائی�� jur practicing سالوں میں بہت تیزی سے یہاں کا инفراسٹرکچر م arrہ رہا ہے اور اُنتی ہو رہی ہے تو وہ کون سے ایسے ضروری انفراسٹرکچر Pauliects ہیں جو وہاں کی سرکار لے رہے ہیں جس سے آنے والے سمیہ میں وہاں رہنے اور کام کرنے والوں کو اور سویدہ ہوگی اور ریل اسٹیٹ کو بھی اور بڑھاوہ ملے گا جی تو اگر بینگلور کے آپ دیکھیں تو ایک جو شہر ہے وہ پورا سرکلر ان نیچر ہے اور جو ڈیولپمنٹ ہے وہ کافی سارے ایریاز میں ہو رہا ہے جس کے مارے ایک چیز جو سب سے اہم ہو جاتی ہے کہ کس طرح آپ انفرسٹرکچر ڈیولپ کریں سٹی میں جو کی انہانس کریں آپ کی کنیکٹیوٹی کو کنیکٹیوٹی انہانس کرنے کے لیے جو کافی سارے انفرسٹرکچر انیشیٹیوز لانچ کیے ہوئے ہیں یا پلانڈ ہے اس میں سے جیسے بہت سارے میں روڈ وائیڈننگ ہے ائرپورٹ سے جو روڈ آ رہی ہیں وہ وائیڈننگ کی بات ہو رہی ہے اس کے علاوہ جو روڈ ہے وہ کافی ریڈیل انسٹرکچر ہے بہت سارے روڈ وہ ہیں اس کے بھی ایک فرق پڑتا ہے اس کے علاوہ جو تینچا چیزیں جو وہ ہیں وہ ہے ہائی سپیڈ ریل لنک آ رہی ہے کبون روڈ سے ائرپورٹ کے لیے مونو ریل پروجیکٹ جو ہے وہ لانچ ہونے والا ہے میٹرو آلریڈی فیز ون تو ہے ہی ہے اب فیز ٹو کی بات چل رہی ہے اس کے علاوہ یا ایلیویٹڈ کوریڈور بن رہا ہے سینٹرل سلک بورڈ جنکشن سے لے کے جائے مہل روڈ تک اور سمیلرلی اسی طرح کا ایلیویٹڈ روڈ کوریڈور بن رہا ہے جن بھارتی سے لے کے اوڈ ائرپورٹ تک تو جہاں جہاں روڈ میں روڈ کے حساب سے کنجیشن وغیر آ رہے تھے کافی سارے انیشیٹیوز پلان کیے جا رہے ہیں تو ڈی کنجس دوس روڈ سے ایمپروڈ کنیکٹیوٹی سچن کچھ علاقے ہر شہر میں ایسے ہوتے ہیں جو کی سٹار ہوتے ہیں اس شہر کے تو کیا بینگلورو میں بھی کچھ علاقے ایسے ہیں جو جنہیں لوگ زیادہ پسند کرتے ہیں خاص طور پر اگر نویش کی بات آئے تو جی تو اگر آپ دیکھئے تو پچھلے کچھ سالوں میں جو میجر ڈیولپمنٹس ہوئے ہیں بینگلور کے وہ ساؤت اور ساؤتیسٹ کوریڈور میں ہوئے ہیں تو ساؤت میں جہاں پہ الیکٹرونک سٹی ہے وہاں سے لے کے سرجاپور روڈ سے لے کے وائٹ فیلڈ تک کہ یہ ایک بہت پرائیم ڈیولپمنٹ ہوا ہے پچھلے کچھ سالوں میں اس کا ریزن یہ ہے کہ وہاں پہ بہت ساری آئی ٹی کمپنیز اگر آئی ہیں اور لوگ پریفر کرتے ہیں کہ وہ اپنے آفیس کے پاس رہے تو اس حساب کو دیکھتے ہوئے جو جے پی نگر ہے جے نگر ہے سرجاپور روڈ ہے یہ سارے ہوسو روڈ ہے یہ سارے اس میں کافی سارے ڈیولپمنٹ وغیرہ ہوا ہے آج کی تارک میں جو ہم دیکھ رہے ہیں نیکس فیز آف ڈیولپمنٹ جو آ رہا ہے وہ ہے نورتھ ایسٹ اور نورتھ کوریڈور کا جو آؤٹر رنگ روڈ ہے جو کی کنیکٹ کرتی ہے وائی فیلڈ کو ہبل کے ساتھ میں یہ لہان کا ہے اور جو نیا ائرپورٹ انٹرنیشنل ائرپورٹ ہے اس سائٹ پہ اب نیا سیٹ ڈیولپمنٹ سٹارٹ ہو رہا ہے تو سچین جو لوگ کریسٹ کو ایک مابدند بنا کے ایک پروڈکٹ کو پرکھنا چاہتے ہیں ان کے لئے ذرا بستار سے بتائی کی کس پرکار آپ ایک پروڈکٹ کو ایک شہر کو ایک جگہ کو ریٹ کرتے ہیں کتنے پیمانے یا کتنے مابدند ہوتے جن پہ آپ ان کو پرکھتے ہیں اور کیا ریٹنگ ریٹنگ سکیل کیا ہے آپ کا جی تو کریسٹ جو ہے پریسل ریل ایسٹ سٹار ریٹنگ اس کے دو تین چیزیں جو میں ہائیلائٹ کرنا چاہوں گا سب سے پہلا یہ ہے کہ یہ پروڈکٹ سپیسیفک ریٹنگ ہے تو یہ سپیسیفک ٹو ایک پروڈکٹ رہتا ہے اور دوسرا یہ سٹی سپیسیفک ریٹنگ ہے تاکہ یہ اپسولوٹلی ایکٹیو بینچ مارکنگ ہو سکے سارے پروڈکٹس کی اینہ پٹیکلر سٹی اب کون سے پیرامیٹر ہیں جن پہ ہم ان کو ایوالیویٹ کرتے ہیں موٹر طریقے سے اگر ہم دیکھے براڈلی تو پانچ پیرامیٹر ہیں جس کے حساب پہ ہم لوگ یہ کرتے ہیں سب سے پہلا ہے ڈیولپر قوالیٹی ڈیولپر کا کیا ٹریک ریکارڈ ہے کس طرح کے پروڈکٹس انہوں نے پاس میں بنائے ہیں کیا ایکسپیرینس ہے وغیرہ وغیرہ دوسرا ہے کنسٹرکشن کوالٹی کس طرح کے کنسٹرکشن ٹیکنیکس یوز ہو رہی ہیں کس طرح کے کنسلٹنٹس یور کو ایم پینل کیا گیا ہے وغیرہ تیسرا ہے پروڈکٹ کی فینینچلز کیس کی کیا پروڈکٹ فینینچل ڈرائیورز ہیں کتنی لینڈ کی کوسٹ ہے کس طرح کسٹمر ایڈوانس ہے کتنی بینک لائنس ہے اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں چوتھا ہے کی اپروڈل کا سکھیاستیتی ہے کس طرح کے اپروڈلز لیے ہیں سارے اپروڈلز ہیں نئی ہیں اور پانچوہ ہے کہ انویشن پروڈکٹ میں کچھ انویشن لے کر آ رہے ہیں کچھ نئی ٹکنیک لے کر آ رہے ہیں کچھ نئی آرکھٹیکشل ریزائن ہے ایسا سب کر کے تو ان پانچوہ پیرامیٹرز کے اندر بہت سارے سب پیرامیٹرز ہیں ان سب کو ایویویٹ کرتے ہوئے یہ پروڈکٹ کو گریڈنگ دی جاتی ہے اور جو ریٹنگ سکیل ہے وہ ہے نون ڈیلیوری بل پروڈکٹ سے لے کے سیون سٹار پروڈکٹ تو ہائیس سیون سٹار ہے لویست نون ڈیلیوری بل سو ایٹ پوائنٹ گریڈنگ سکیل ہے تو چلیے اب آپ یہ بھی پتا دیجیے کی کونسی ایسی پروڈکٹس ہیں جن کو آپ نے ریٹ کیا ہے اور کس طرح کی ریٹنگ آپ نے ان کو دیکھے ہیں تو بینگلورد میں تو ہم نے کافی سارے پروڈکٹس کو ریٹ کیا ہے اس میں سے تین پروڈکٹس کے بارے میں بولنا چاہوں گا آج کی تارک میں سب سے پہلا ہے ریڈین ایلیٹ ایر جو کی ریڈین سٹرکچرز کا پروڈکٹ ہے ریڈین سٹرکچرز نے پچھلے پانچ سال میں ایک ملین سکوائر فیٹ کا ڈیولپمنٹ کیا ہے اور آج کی تارک میں ان کے گیارہ پروڈکٹس انڈر کنسٹرکشن ہیں ایک راس بان پوائنٹ سکس ملین سکوائر فیٹ سو کافی ایکسپیرینس ہے ان کو اس پرٹیکلر فیلڈ میں یہ جو پروڈکٹ ہے یہ جے پی نگر میں بیس پروڈکٹ ہے اور آج کی تارک میں اس کا سیلز آراؤنڈ آبار 30% کمپلیٹ ہو چکی ہے کریسٹ کے سارے جو پیرامیٹر جن کے بارے میں میں نے آپ کی بات کی تھی اس پہ ہم لوگ نے اس پروڈکٹ کو ایویویٹ کیا اور اس ایویویشن کے بعد ہم نے اس پروڈکٹ کو بینگلور فور سٹار کی درجہ دیا تھا دوسرا پروڈکٹ ہے جس کے بارے میں میں آپ کو بتانا چاہوں گا وہ ہے سلارپوریا سینیوریٹا پروڈکٹ جو کی سرجہ پور روڈ میں ستھت ہے یہ پروڈکٹ سلارپوریا ستوہ گروپ کنسٹرکشن پروڈکٹ ہے جو کی ایک اہم گروپ ہے کنسٹرکشن فیلڈ میں آج کی تارک میں پچھلے پانچ سالوں میں انہوں نے چودہ ملین سکوئر فیٹ کا ڈیولپمنٹ کیا ہے کروس ٹوینٹی پروڈکٹ اور کارنٹلی ان کے راؤنڈ آباوٹ چودہ پروڈکٹ چل رہے ہیں پندرہ ملین سکوئر فیٹ کے ڈیولپمنٹ کے اندر میں یہ پروڈکٹ آج کی تارک میں فیفٹی سکس پرسنٹ سولڈ آؤٹ ہو چکا ہے اس کو بھی ہم نے سارے پیرامیٹرز اور اس مابدندوں پر ایولیویٹ کرتے ہوئے اس کو بینگلور 4 سٹار کی ریٹنگ دی ہے تیسرا جو پروڈکٹ ہے وہ ہے سالارپوریا گروپ کا ہی گرین ایج فیز 1 یہ پروڈکٹ ہوسو روڈ میں ستت ہے اس پروڈکٹ کے اب تک فیز 1 میں 93% سیلز ہو چکا ہے فیز 2 میں 28% سیلز ہو چکا ہے اور سارے مابدندوں پر دیکھتے ہوئے اس کو ہم نے آج کی سکس سٹار کی گریڈنگ دی ہے تو سچین ایک بہت اور بتائیے بینگلور کا جو مارکٹ ہے وہ شروع ہوا تھا ایک end user perspective سے پھر کچھ سالوں بعد یہاں پر نیویشک آ گئے جس کی وجہ سے کافی زیادہ تیزی دیکھی گئی لیکن کچھ نئے علاقے بھی اُبھر کے آئے جہاں پر اچھے رہائش کے لیے اچھے مکان بھی اپلپد ہیں تو جو پرائیس اپریسیشن رہا ہے پچھلے 7-8 سالوں میں اس میں ایک طرح سے لگام لگی ہے کیونکہ اب آرثک ویوستہ بھی کچھ خاص نہیں ہے سمیں تو آنے والے سمیں میں پرائیس اپریسیشن کا کیا سکوپ ہے جو لوگ یہاں پیسہ لگانا چاہتے ہیں دیکھتے ہیں نیویش کے مقصد سے رہنے کے لیے وہ کس پرکار کی اپریسیشن کی امید کر سکتے ہیں دیکھیں اگر ہم میڈیم ٹو لانگ ٹرم دیکھیں تو ٹھیک ہے پچھلے کچھ دنوں میں سارے ریل اسٹیٹ مارکٹس میں تھوڑا سا کریکشن وغیرہ آیا ہے بٹ ان کے حساب سے ابھی بھی اگر آپ دیکھیں بینگلور تو ان سارے مارکٹس کے حساب سے بینگلور مارکٹ پھر بھی سب سے اچھا کر رہا ہے ان ٹرمس آف نئے پروجیکٹ لانچز اگر ہم ڈیموگریفکس کی بات کرے اور جو ریل اسٹیٹ کے ڈرائیورز ہوتے ہیں اس حساب سے بینگلور شہر اپنے دیش کے کافی اوپر شہروں میں کافی اوپر آئے گا کیونکہ اس کی بہت سارے اچھے ڈائنیمکس ہیں جو کی ایونچولی ڈیمانڈ کو کریٹ کریں گے کیونکہ ایک پوپلیشن انفلکس ہوگا ریکوائرمنٹ فور ریل اسٹیٹ ویل کیپ گوئنگ آن اور اس حساب سے سارے سیگمنٹ میں ہمارے حساب سے فیوچر میں اپریسیشن دیفنیٹلی آنا چاہیے which will be greater than the inflation adjusted returns تو سچن آپ نے یہ ساری جانکاری دی اس کے لئے شکریہ آپ کا تو جو لوگ بینگلورو میں پیسہ لگانا چاہتے ہیں آشا کرتے ہیں کہ ان کو ان ریٹنگز کا بہت زیادہ فائدہ ملے گا تو چلیے آپ کو رہنے کے لئے سستا مکان چاہیے یا نیویش کے لئے ایسا مکان جو سستے سے بن جائے مہنگا یا پھر آپ اپنی پروپٹی بیچنا چاہتے ہیں ہم آپ کی مدد کریں گے اس کے لئے پروپٹی سے جڑا کوئی بھی سوال ہو تو اسے آپ پروپٹی at the rate ndtv.com پر ہمیں ای میل کر سکتے ہیں چاہے تو آپ ہمیں فون ملائیے یا پھر آپ ہمیں sms بھی کر سکتے ہیں پروپٹی لکھ کر ایک سپیس دیں اور اپنا سوال 5-6-3-8-8 پر ہمیں بھیج دیجئے پروپٹی سے جڑے آپ کے جتنے بھی سوال ہیں ان کے جواب دھوننے کے لئے آپ کو اور کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ پروپٹی انڈیا ہے نا اور یاد رکھیں پروپٹی کے بارے میں کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے ہم سے صلاح ضرور لیں فیلحال اجازت دیجئے ہم پھر ملیں گے آپ کے سوالوں کے جوابوں کے ساتھ موسیقی